اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی چرسی کڑائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور آپ اسے بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے تب ہی تو اس کو چرسی کڑائی کہا جاتا ہے تو چرسی کڑائی بنانے کے لیے یہاں میں آئل کا استعمال کر رہی ہوں یہاں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے جو اس کی اتھنٹک ریسپی ہے وہ بھیڑ کا چربی والا گوشت استعمال اس میں کیا جاتا ہے اور اس میں آئل گھی نہیں ڈالا جاتا اسی میں وہ پکائی جاتی ہے اور یہاں میں میں لے رہی ہوں ایک کلو کے قریب مٹن تو اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ چین نہیں ہو جاتا اچھے سے بھونوں گی بغیر کوئی مسالہ ڈالے تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب میں اس میں ون ٹیبل سپون نمک شامل کر رہی ہوں اس کو نمک کے اندر ہی پکایا جاتا ہے اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ادرک اور لسن کا پیس شامل کر رہی ہوں یہ ہمیں زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنا تو پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے تو کور کر کے میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس طریقے سے میں اس کو ہلاتی جاؤں گی تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو اب میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ٹاماتروں کا دم لگا دوں گی پانچ سے ساتھ میں نے اس میں ٹاماتر لیے ہیں کیونکہ اس کی جو گریوی بنیں گی وہ صرف ٹاماتروں سے ہی بنیں گی تو یہاں پہ میں نے بڑے اچھے لال قسم کے ٹاماتر لے لیے ہیں اور اب میں ان کو دم لگا کر رکھ دوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے جب تک کہ ٹاماتر جو ہیں وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے تو یہاں پہ ٹاماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب میں ان کی سکن رموو کر لوں گی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ دیکھیں میں نے ان کی سکن جو ہے وہ رموو کر دی اچھے طریقے سے اور ساتھ ہی میں ان کو میش بھی کر دوں گی اور اب ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم کی اوپر ٹاماتروں کے ساتھ بھوننا ہے جب تک کہ اس میں تھوڑی بہت گریوی نہیں آ جاتی اور اب میں اس میں پانچ سے چھے جو ہیں وہ ہری مرچیں شامل کروں گی اس میں ہم نے اور کوئی مسالہ شامل نہیں کرنا تو آپ چاہیں تو تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے اس میں کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ مسالوں میں نہیں پکایا جاتا کیونکہ اس کڑاہی کا جو اصلی فلیور ہے وہ دب جاتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ہری مرچوں میں ہی پکاؤں گی تو یہاں پہ میں نے دیکھیں ان کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور اب آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ ٹیسٹی لگ رہی ہے تو اب میں اس کو سرف کروں گی اور سرف کرنے کے لیے اس میں گارنش نہیں کی جاتی ہرا دنیاں ادرک کچھ بھی نہیں اس میں ڈالا جاتا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ